لاکھوں سالوں سے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے اور اسی طرح دن اور رات کا نظام جاری ہے لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے لیکن آخر اتنا بڑا موجزہ ہوگا کیسے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سائنسی جواز موجود ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب جانیں گے اس لئے اس ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھئے گا ناظرین قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی گھڑی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی کو بھی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ناظرین ایک اور حدیث میں کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی بھی آئے گی جو ان کی عام تین راتوں کے برابر ہوگی ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھے گا اور پھر سو جائے گا پھر جاگ کر اپنے حصے کا قرآن پڑھے گا اور پھر سو جائے گا اسی دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا اور گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکل آیا ہے اور جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو وہ لوٹ جائے گا ناظرین سورج مغرب سے تلو ہونے کی سائنسی توجیح ایک ایسا انکشاف ہے جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے اگر یہ سائنسدان قرآن شریف کا پہلے ہی متعلیہ کر لیتے تو شاید پہلے اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا این ممکن ہے ناظرین تازہ ترین سٹیڈیز اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سورج کا مغرب سے نکلنا سائنسی اعتبار سے بھی ممکن ہے یاد رہے کہ مریخ سائنسدانوں کی نظر کا مہور رہا ہے یہاں تک کہ یہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے بعد مریخ پر پڑتی ہے اسی لیے وہاں پر زندگی کے آثار بھی موجود ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چند سالوں بعد کوئی نہ کوئی سائنسی مشن مریخ پر بھیجا جاتا ہے جو وہاں جا کر نئی سے نئی ریسرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے سیارہ مریخ میں سائنسدانوں نے جو عجیب ترین چیز کا مشاہدہ کیا وہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے جولائی کے مہینے میں مریخ کی رفتار اپنے مہور پر مشرق کی جانب سست ہو گئی اور آخر میں اس کی رفتار بلکل ہی رک گئی اور اگست اور ستمبر کے مہینے میں یہ گردشت الٹی سمت یعنی مغرب کی جانب بدل گئی اور پھر 29 ستمبر تک الٹی سمت میں جاری رہی مغربی ماہرینہ فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں کیونکہ ایک ہی کسافت پائی جاتی ہے اس لیے این ممکن ہے کہ یہی رویہ ایک دن باقی سیاروں میں بھی آ جائے یعنی جس طرح مریخ نے اپنے ہی مہور پر الٹا گھومنا شروع کر دیا ہے این ممکن ہے کہ اور سیارے خاص طور پر زمین بھی اپنے ہی مہور پر الٹا گھومنے لگے ناظرین اس سائنسی رپورٹ کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری زمین حرکت کیسے کرتی ہے دن اور رات کس طرح وجود میں آتے ہیں ناظرین ہماری زمین سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کی جانب گھوم رہی ہے جب سورج کی روشنی زمین کے اگلے حصے پر پڑتی ہے تو وہاں دن اور پچھلے حصے پر جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی وہاں پر رات ہو جاتی ہے اور اسی طرح جب ہماری زمین الٹا گھومنا شروع کرے گی تو جہاں سے سورج غروب ہوگا اسی سمت سے سورج دوبارہ طلوع ہو جائے گا ناظرین جس طرح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی رات آئے گی جو عام راتوں سے تین گناہ لمبی ہوگی اگر ہم مریخ کی حرکت کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جیسے مریخ کی رفتار مشرق کی جانب سست ہو گئی تھی اور بعد میں بلکل ہی رک گئی تھی شاید ایسا ہی ہماری زمین کے ساتھ بھی ہو یعنی ہماری زمین کی رفتار بھی مغرب سے مشرق کی جانب سست ہو جائے جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جس جگہ پر دن ہوگا وہاں دن ہی رہے گا اور جس جگہ پر رات ہوگی وہاں پر رات ہی رہ جائے گی اور جس طرح مریخ نے پھر اپنی گردش کی سمت کو ہی تبدیل کر لیا شاید زمین بھی اسی طرح سست ہونے کے بعد اپنی گردش کی سمت کو تبدیل کر لے جس کے نتیجے میں سورج مغرب سے تلو ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی نشانیاں آ جائیں جس دن آپ کے رب کی نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لیا ہو پس کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو سورج کے مغرب سے نکلنے کے علاوہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی دابت الارض کا ظاہر ہونا ہے دابت الارض یعنی زمین کا جانور ناظرین یہ جانور قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک ہوگا یہ زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور کفار اور مومنین کے درمیان تفریق کرتے گا آخری جانور کیا ہوگا اور یہ کفار اور مومنین کے درمیان کیسے تفریق کرے گا اس کے نکلنے سے پہلے کیا کیا واقعات رونما ہوں گے یہ سب جاننے کے لیے اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھے گا آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ